یہ ایک بیوہ سیدانی تھی سیزادی کہلیں بڑی جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے سخاوت کرنے والی علم، زہد، تقوی ہر شہ میں ایک یقتا چیز اور اس سیدانی کا کام یہ تھا کہ ہر ایک کو نواز تھی جو کئی سوال کرتا ہو اس کو بھی نواز دیتی جس کو ضرورت مند دیکھتی بغیر کہے بھی ان کی ضرورت پوری کر دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر وقت نوازا بھی ایک چیز اس سیدانی کی خاص یہ تھی کہ یہ درود تاج کی عامل بھی تھی تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے اسے نواز دیا تو یہ جتنا اللہ تعالیٰ نواز تھا یہ اور سخاوت کرتی اس کے جو اردگرد رہنے والے لوگ تھے یہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہے یہ کیوں دیتی ہے لوگوں کو حالانکہ دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی ایک روٹی کھاتا اور اس میں سے آدھی کسی کو دے دیتے تو اس کا اپنا عمل اس پر آپ اتراز نہ کریں لیکن لوگ جو جیلیسی فیل کرتے ہیں اچھا اس کے پاس ایک عورت آئی جو کہ کرسچن تھی آپ کو پتہ پاکستان میں کرسچن بیچارے جو بھی مہترانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں صفائی وغیرہ کا کام تو کسی نے اسے اس سیدانی کا پتہ دیا کہ جاؤ اور جا کر اس سے سوال کرو تمہاری بیٹی کی شادی ہے تو وہ تمہارے کچھ مدد کر دے گی اب وہ مہترانی بیچاری سوچ میں پڑ گی وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اس سیدانی کا کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا تو وہ مجھے کیوں کچھ دے گی تو جس نے پتہ بتایا تھا اس نے کہا کہ جا کر سوال کرو وہ جو حق دار ہے اسے وہ دے دیتی ہے چاہے کوئی اس کی خدمت کرے یا نہ کرے اچھا دیکھئے یہ بھی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تفیق عطا فرمائے اچھا وہ مہترانی اس کے پاس آئی سیدانی کی اور آکے سوال کیا کہ دیکھیں بی بی میں نے آپ کی کبھی خدمت تو نہیں کی اور آپ مجھے جانتی بھی نہیں ہیں لیکن میں آپ کا نام سن کے آئی ہوں کسی نے مجھے آپ کا پتہ بتایا تو میں آ گئی ہوں اب وہ سیدانی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا وہ اس کو دے دیا پیسے کپڑے ہر شے تو اس نے کہا کہ اگر میرے پاس ایک سفید رنگ کا کوئی خوبصورت سلکی جوڑا ہو تو میری بیٹی کی جو نکاح کا جوڑا ہے وہ بن جائے گا تو میری بیٹی آپ کو بہت دعائیں دے گی تو آپ ایسا کیجئے گا کہ اگر میں اگلی دفعہ ہوں تو مجھے دے سکیں تو آپ کا مجھے اوپر بہت بڑا حسان ہوگا تو سیدانی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ تم ابھی نہیں جاؤ اور وہ اندر گئی اور وہ اندر سے ایک سفید رنگ کا جوڑا لے کر آئی جس پر بہت خوبصورت کڑھائی تھی ریشم کا سفید جوڑا تھا اور اس پر بہت خوبصورت قیمتی جوڑا اور اس پر کڑھائی بھی تو اس نے کہا دیکھو میری بیٹی بہت دور رہتی ہے میرے ملک سے بھی دور رہتی ہے اور میں نے اس کے لیے یہ کپڑے بنوائے تھے یہ جوڑا بنوائیا تھا لیکن میں جانتی ہوں کہ جب میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگی کہ یہ تمہاری بیٹی کی شادی کے کام آئے تو اس نے محترانی نے کہا بی بی یہ تو بہت قیمتی ہے پھر آپ کی بیٹی کے لیے ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لے جاؤں آپ کوئی مجھے ہلکا سا دے دیجئے گا جوڑا تو اس نے کہا سیدانی نے کہا کہ نہیں میری بیٹی یقیناً بہت خوش ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے دعا کرو اب اس محترانی نے بیچاری نے وہ جوڑا لیا اور بہت دعائیں دیتی وہاں سے چلے گئے اچھا کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ دوبارہ آئی وہ چاہتی تھی کہ کوئی خدمت کرے اس خاتون کی جس نے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے اتنی زیادہ آپ کو پتا کہ کتنی بڑی یہ بات ہے کسی کی شادی میں مدد کرنا تو اس نے کہا کہ جس نے اتنی میری مدد کی تھی میں اس کی کوئی خدمت کر سکوں کم از کم اس کے گھر کا ہی کوئی کام کر دوں وہ آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ صدانی تو مر چکی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا وہ پوچھتی پاچھتی اس کے کچھ رشتہ داروں کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ مجھے بتا دو کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے تو رشتہ داروں نے آپ کو پتا جو بھی ہم لوگوں کی حالات ہیں انہوں نے کہا پتا نہیں یہ کرسٹین ہے یہ جائے گی قبر پہ کیوں جائے یہ وہ قبرستان میں بڑے اترازات کیے تو سب نے کہا بھی ہمیں نہیں بتا وہ دور ہے عورتیں تو جاتی بھی نہیں ہیں اس نے کہا بی بی خدا کے لیے مجھے بتا دو میں جا کر صرف یہاں وہاں پر سجدہ کروں گی میں کچھ نہیں کروں گی لوگ اور پریشان ہوئے کہ یہ تو سجدہ گاہ بنا دے گی انہوں نے کہا آخر تو اتنی پریشان کیوں اس قبر پہ جانے کے لیے تو اس نے کہا وہ رونے لگ گئے اس نے کہا دیکھیں میں کچھ اس قبر سے نہیں لوں گی صرف میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ اس خاتون نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی اس وقت میں بالکل ڈوب رہی تھی جب اس نے مجھے سہارا دیا اور میں نے اسے خام میں دیکھا ہے کہ میں اس کی قبر پہ گئی ہوں حالانکہ مجھے قبر کا بھی پتہ نہیں ٹھکانا بھی پتہ نہیں اسی لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ میں قبر پہ گئی ہوں اور میں نے جا کر آواز دی ہے اس قبر پہ ان کا نام لے کر تو وہ قبر پھٹ گئی قبر پھٹنے کے بعد وہ خاتون باہر نکلیں اور انہوں نے باہر نکل کر کفن اتار کر پھینک دیا تو کہتی میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ خدایہ اس سیدانی نے کفن اتار کر پھینک دیا ہے یہ ساری عمر برکے میں رہی باپردہ رہی اور اب میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ کہتی ہے اس محترانی کا نام لے کر کہ تم مجھے دیکھو ادھر دیکھو دیکھو تو صحیح مجھے تو وہ کہتی ہے میں نے جب اسے دیکھا تو وہ سیدانی کفن میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفید رنگ کی میکسی میں جو کہ اس کی بیٹی نے شادی پر پہنی تھی بلکل ویسی ہی میکسی ہے چہرے پہ ویسا ہی نکاب ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خوبصورت موتیوں کا تاج پہن رکھا ہے اور خوبصورت جولری ہے سفید موتیوں کی اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں کتنی حسین لگ رہی ہوں اور یہ سب مجھے اس کے بدلے میں ملا ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا اب آپ یہ غور فرمائیے ایک مسلمان کرسچن کی مدد نہیں کرتا کہ میں تو جب جاؤں گا اپنے کسی قریبی عزیز کو قریب ترین عزیز کو ہی مدد کروں گا اس کی ہی حفاظت کروں گا اس کو ہی سب کچھ کھانے پینے کو دوں گا لیکن یہ اللہ کی مخلوق تو سب ہی ہیں نا کسی کی بھی مدد کرو اللہ تعالی اس کا عجر عظیم دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس خاتون کی بیٹی کو اللہ تعالی نے جتنا نوازا جتنا نوازا اللہ تعالی سب کو نوازے محمد وعال محمد کا صدقہ کیونکہ یہ جنراسٹی یہ جو ہاتھ سے دیا ہوا ہے یہ آپ کے اتنا کام آئے گا انشاءاللہ قبر میں بھی حشر میں بھی سقر میں بھی ویسے تو محمد وعال محمد کی شفاعت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے تو میری اس بات پر غور فرمائیے گا کہ یہ جو جنراسٹی ہے سخاوت ہے اس سے ہاتھ مت کھینچئے اور ایک دوسرے کو ترغیب دیجئے آپ کسی کو بھی دیں کسی کی بھی مدد کریں کوئی آپ کا ہمسایہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی خدمت کرنا اس کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ جو واقعہ ہے اس نے میرے دل کو تو بہت بدل دیا میرے میری زندگی میں ایک انقلاب بپا کر دیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کی بھی مدد کریں کوئی بھی ہو اس کی مدد اللہ تعالی آپ کو اس کا صلح دے گا اس سے کوئی آپ امید نہ رکھیں اس سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اب اس کی خدمت کی ہے اس کی مدد کی ہے تو یہ ہماری مدد کرے گا یہ ہمیں ہمارا کوئی صلح دے گا ایسا نہیں ہو سکتا صلح اللہ تعالی کی ذات نے دینا ہے اس لیے اپنی عبادتوں میں سخاوت کو بھی شامل کر لیجئے آج اگر یہ عبادت سخاوت کو عبادت نہ سمجھا جاتا تو آج ملک ریاض سے چیف جسٹس خود پیسے نہ مانگتا کہ لاؤ پیسے دو یہی ڈیم بنایا ہوتا یہی سخاوت کی ہوتی تو آج پاکستانی قوم کی حالت کیا ہوتی آپ ان چیزوں پر غور فرمائیے کیونکہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے کوئی بھی کچھ ساتھ نہیں لے جائے گا ہاں آپ کا ہاتھ سے دیا ہوا آپ نے جو کچھ لوگوں کو دے دیا ہے یہ سب آپ کے ساتھ چاہے گا انشاءاللہ